اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں شہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے حقوق بتائے تو اس عورت نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سیدنا عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ انہوں یمنیہ شام آئے اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے لیڈروں اور پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تازیم کے زیادہ مستحق ہیں پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پادریوں اور لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں اور مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ آپ اس تازیم کے زیادہ مستحق ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے بیوی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خامد کے کما حقا حقوق ادا نہ کرے اگر خامد عورت کو وظیفہ جوزیت کے لیے طلب کرے اور وہ کسی سواری کے پلان کے اوپر بیٹھی ہو تو اس عورت کو خامد کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں فلان بنت فلان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں تم کس لیے آئی ہو اس نے کہا میرا کام یہ ہے کہ میرے چچا کا فلان بیٹا عبادت گزار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں اس خاتون نے کہا اس نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے آپ مجھے بتائیے کہ بیوی پر اپنے شہر کے کیا حقوق ہیں اگر وہ میرے بس میں ہوئے تو میں نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی پر شہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر شہر کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہی ہو اور بیوی اپنی زبان کے ساتھ اسے چاٹے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائی اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر اتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا موسیقا موسیقی